اور اب دوسری تصویر دیکھیں جو آج کی ہے یہ کولکتہ کے اسٹیڈیم کی تصویر ہے جہاں ممتب اینرڈ جی نے پیڑیتوں کو بلا کر انہیں خود سے نوکری اور مدد راشی دی پرشیب منگال سرکار کی اس کے لیے تاریف کی جانی چاہیے کہ انہوں نے کم سمیے میں کام پورا کر لیا لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس کارکرم کے لیے کسی طریقے کا وگیاپن نہیں دیا جاتا کیا راجے کے الگ الگ جگہوں سے پیڑیتوں کو اس طریقے سے مدد لینے کے لیے کولکتہ بلانا ضروری تھا وہ بھی تب جب ان پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اگر سرکار کا کوئی منتری یا کوئی عدکاری ان کے گھر جا کر مدد کا چیک اور نوکری کا لیٹر دے دیتا تو کیا یہ کرتب میں پورا نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کارکرم کے لیے باقاعدہ وگیاپن دیے گئے پشیب منگال سرکار کے اس وگیاپن میں ممتاب اینرڈ جی کی تصویر چھپی ترک دینے والے یہ ترک بھی دیں گے کہ وگیاپن تو انے پارٹیوں کے نیتا بھی دیتے ہیں ممتاب اینرڈ جی نے دے دیا تو کونسی بڑی بات ہو گئی لیکن یہاں ہمارا اشارہ بڑی لکیر کھیچنے پر ہے ممتاب اینرڈ جی چاہتی تو بینا مارکٹنگ اور وگیاپن چھپوائے اور بینا اسٹیڈیم میں بلائے بھی مدد کر سکتی تھی جس سے پیڑت پریواروں کو مرتیو شوک کے بیچ میں اسٹیڈیم نہیں آنا پڑتا ممتاب اینرڈ جی چاہتی تو یہاں ایک بڑی راجنیتک لکیر کھیچ سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یہاں ان لوگوں کے بارے میں سوچیے جنہوں نے اس حادثے میں اپنوں کو خو دیا ہے انہیں مدد لینے کے لیے راج جی کے الگ الگ حصوں سے ایک تیہ سمیں پر اسٹیڈیم میں پہنچنا پڑا تب انہیں وہ مدد راشی مل پائی یہ پوری پرکریہ سرل ہو جاتی اگر اس میں چھوی چمکانے والا سٹیپ نہ ہوتا اب اس پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے بی جے پی ٹی ایم سی پر حملے کر دیں تو پیڑتوں کی مدد سرکاروں منتریوں اور عدکاریوں کا دھرم ہے کرتو ہے یہ مارکٹنگ اور پرسنل پرموشن کا سادن نہیں ہو سکتا ایسا کرنا کسی بھی راجنیتک دل کو شوبہ نہیں دیتا نہ پکش کو نہ وپکش کو مدد ہمیشہ سرل سلب اور گریمہ پونٹ طریقے سے ہونی چاہیے